حسن رضا دی مئیت تے تیرا دیا ہو یا چھاوا حسن رضا دی مئیت تے تیرا دیا ہو یا چھاوا کدی مارن ماجا ہائے نال نور کدی دین صداوا باب نور کل سوم زنب نے جدڑ کیا کل سوم زنب نے جدڑ کیا بیرہ نے دیا ٹھٹ دیا ساما حسن رضا دی مئیت تے تیرا بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام اہل اسلام کو شہادت امام حسن مصطبی علیہ السلام کے موقع دے تازیت پیش کرتا ہوں امام حسن مصطبی علیہ السلام کی آپ مسائد تو علماء اور ظاہرین سے سن ہی رہے ہیں میں آپ کی خدمت آلیہ میں امام حسن کے کارنامے ہوں کیا یہ خلاصہ پیش کرتا ہوں امام حسن کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے ملت اسلامیہ کو شرازہ بندی سے بچایا امام نے تلوار نمٹھائی امام نے کلم کا سہرہ لیا اور اس وقت امام نے فتنہ و فساد کے مقابلے میں اسلامی تہذیب شرافت بزرگی اور مطانت کا میار پیش کرتا ہے اور یہ پہلی طرح اسلامی تاریخ میں تھا کہ امام حسن ملتب علیہ السلام نے طاقت ہونے کے باوجود ایسے موقع پہ امام نے یہ اقدام اٹھایا امام نے مسائد اپنے اوپر سہر لیے یہ کوئی آسان بات نہیں ہے کہ امام کے ساتھی امام کے جو لشکر کے ساتھی تھی وہ ان کو بقیدہ خرید لیا گیا اور ان کو اپنے ساتھ ملا کے ساتھ بات کر لی گئے یہ برداشت کرنا کوئی آسان نہیں تھا لیکن امام حسن ملتب علیہ السلام نے اس موقع پہ بردو باری کا ثبوت دیا اور یہاں امام حسن ملتب علیہ السلام نے اپنے والے مولا علی کی صیرت پر چلتی ہوئے اس وقت جیسے مولا علی نے گوشہ نشیر اکتیار کی تھی امام حسن ملتب علیہ السلام نے اس وقت کاموشی اکتیار کرتے ہوئے اسلام کی نوک پلک سوانے کی کے لیے امام نے اس وقت کام کیا اور آنے والے وقت کے لیے امام حسین علی مقام کے لیے انہوں نے بہتر زمین فرام کی کہ وہ بہتر انداز میں کلمہ حق بلند قسمت تو یہ امام حسن ملتب علیہ السلام کا وہ کارنامہ ہے جس پر رہتی دنیا تک عالم اسلام کو ان کا ممنون اور احسان من رہنا چاہے میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم کہ امام حسن ملتب علیہ السلام کی صیرت کی روشنی میں ہمیں حق کا اتباہ کرنے کی توفیق باتا پیرا دیا ہو یا چھاما حسن رضا دی مریعت پیرا دیا ہو یا چھاما ہائے نجک دبا سے زینب اجری رو رو کہ علی تو پجھ دی سی دسویر حسن دی پگ بابا دسویر حسن دی پگ بابا کاسم نو کنج پہناوا حسن رضا دی مریعت پیرا دیا ہو یا چھاما حسن رضا دی مریعت پیرا دیا ہو یا چھاما حسن رضا دی مریعت پیرا دیا ہو یا چھاما